بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلانیاں بھی بتا رہے ہیں اور آپ اس میں تانے بانے گونے جا رہے ہیں اس پہ ذرا کچھ چیزیں ہیں بڑی بلچسپ خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا ضرور سنیے گا کیونکہ ایک نواز شیف صاحب امیدوار ہیں وہ کہاں ہیں وہ کہاں پہ اپنی لیے وزارت عظمہ ان سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے وزیراعظم بنا دیں وہ کہاں پہ کس در پہ موجود ہیں اس کے بعد بلاول بھٹو ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں اور وہ وزارت عظمہ حاصل کرنے کے لیے وزیراعظم بننے کے لیے وہ کہاں پہ حاضریوں دے رہے ہیں اور اس کے بعد شیباز شریف صاحب ہیں پھر بلاول بھٹو کے ساتھ سرطاری صاحب ہیں پھر جناب عمران خان صاحب ہیں پھر شیباز شریف صاحب ہیں تو شیباز شریف صاحب کس طرح پہ حاضری دے رہے ہیں بڑے ہی دلچسپ صورتحال ہیں اس سے پہلے کچھ اور چیزیں آپ سے شیر کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آرمی چیف آسم حنیر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جناب آخر کیا ماجرہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو وزارت عظمہ اور اقتدار دینا چاہتے ہیں جو آپ سے مانگ نہیں رہے اور جو آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ملک کو مسائل سے نکالنا چاہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں بیٹھنا تو دور کی بات ہے ان سے آپ بات ہی نہیں آپ ان کا نام ہی نہیں سننا چاہتے آپ ان کے نام پہ پبندی لگوا رہے ہیں یہ ساری ڈسکوشن آپ سے کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک خبر ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیونکہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب بہت عرصے سے اخبارات کی میڈیا کی زینت ہیں اور وہ بہت ہی دبنگ قسم کے جہت سے صور کیے جاتے ہیں اور لیکن وہ وہ بینچ میں بیٹھ کام نہیں کرتے وہ اور کافی عرصے سے وہ بینچ میں نہیں بیٹھ رہے یعنی کہ عدالتی ورک نہیں کام کر رہے ان کے خلاف جب سے ریفرنس آیا اور اس کو ریفرنس میں کامیاب نہیں ہو سکا سپریم کورٹ آف میں فیصلہ دیا تب سے وہ اکھڑے اکھڑے بھی نظر آتے ہیں اور خطو کتابت کرتے رہتے ہیں اپنے اندر ہی کبھی ریجسٹار صاحب سے کبھی چیف جسٹس صاحب سے کبھی ہونوریول جیجس سے اور اس کے بعد کبھی کبھی میڈیا میں بھی نظر آتے ہیں بلکہ اکثر نظر آتے ہیں تو صورت حل کیا ہے اس وقت کیونکہ کارکردگی ریپورٹ جاری کی ہے کیونکہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں وہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب اس سے پہلے بھی لیڈرشپ پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور بہت زیادہ اور ان پہ ایک سال کی کارکردگی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جاری کی ہے کہ کس جڑ صاحب نے کتنے مقدمات نے مٹائے اور وہ بڑی دلچسپ ہے اور وہ ایک سال کی ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ ہے دو فروری دو ہزار بائیس سے یکم فروری دو ہزار تیس تک کا ڈیٹا ہے ایک سال میں مجموعی طور پر بائیس ہزار آٹھ سو تین تالیس مقدمات نے مٹائے گئے اور گزشتہ ایک سال میں بیس ہزار سات سو سات مقدمات سپریم کورٹ میں ریجسٹر ہوئے نئے مقدمات اور اس طریقے سے دو فروری دو ہزار بائیس کو زیر التوا مقدمات کی تعداد چوون ہزار سات سو چھ تھی اور یکم فروری کو باون ہزار پانچ سو نوے تھی تو یہ اعلامی ہیں اب جو مجموعی طور پر جو مقدمات نمٹائے گئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس بینچ نے کتنے مقدمات نمٹائے یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کا بینچ نمبر ون بینچ کہلاتا ہے اس بینچ نے جی دو سو تینٹالیس دنوں میں کام کے ایک سال میں دو سو تینٹالیس ورکنگ دے تھے اور آٹھ ہزار سات سو چھانوے مقدمات نمٹائے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے بینچ نے جس کی سربرائی جناب عمرتہ بندیال صاحب تر آٹھ ہزار سات سو چھانوے مقدمات نمٹائے ٹو فورٹی تھری دن انہوں نے کام کیا عدالت میں بیٹھ کے کوٹرون میں جسٹس عجاز علیہ السین صاحب نے دو سو سنتالیس دنوں میں عمرتہ بندیال صاحب ٹو فورٹی تھری دیس اور جسٹس عجاز علیہ السین صاحب نے دو سو سنتالیس دنوں میں چار ہزار چھو سٹھ مقدمات نمٹائے اس کے بعد سینئر موز جج دوسرے ہیں جسٹس سردار تارک مسود صاحب انہوں نے ایک سو اٹھاون دنوں میں تین ہزار ایک سو چھبیس مقدمات نمٹائے یعنی ٹوپ تھری پہ یہ رہے آٹھ ہزار سات سو چھانوے چار ہزار چھ سٹھ چھانوے چار ہزار چھانوے اور تین ہزار ایک سو چھبیس اب جسٹس قاضی فائز حیصہ صاحب کا نمبر آتا ہے جسٹس قاضی فائز حیصہ صاحب نے ایک سو اٹھاسی دن کام کیا ہے ایک سو اٹھاسی دن اور انہوں نے نمٹائے ہیں تیرہ سو تیس مقدمات صرف یعنی تین ہزار جسٹس سردار تارک صاحب نے اور چار ہزار چھ سو چھ سٹھ جسٹس اجازو لیسن صاحب نے آٹھ ہزار سات سو چھانوے جسٹس عمرتہ بنجال صاحب نے لیکن قاضی صاحب نے ایک ہزار تین سو تیس تیرہ سو تیس مقدمات نمٹائے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قر کردگی ریپورٹ ہے ایک طرح کی کیونکہ جتنے زیادہ مقدمات نمٹائیں گے ان کی کار کردگی اتنی ہی زیادہ اچھی کہلائے گی باقی بھی اونرابل ججز کے اس طریقے سے بہت سارے مقدمات ہیں لیکن اس میں ہر کسی نے اپنے اپنے مطابق کام کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک سال میں نوے مرتبہ بطور ججز سربراہ رہے بینچ کے تو انہوں نے بھی اپنے مقدمات نمٹائے تو اس طریقے سے چودہ سو مقدمات چودہ سو اکتیس انہوں نے مقدمات نمٹائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے باقی تمام ججز کی لیکن میں ٹاپ فور کا میں نے آپ کو بتا دیا چیف جسٹس صاحب اور اس کے بعد نمبر ٹاپ تھی یہ بتا دیا تو یہ ہے اس وقت کی سیچویشن اب آتے ہیں جی وزارت عظمہ کے لیے دران لگی ہوئی ہے اور زرداری صاحب نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب براول صاحب کمیران خان صاحب شباہ شریف صاحب مریم صاحب سب کے سب لگے ہوئے پہلے تو ذرا یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کدھر ہیں نواز شریف صاحب پہلے یو اے آئے اور یو اے اس سے جزداج صاحب سے ملاقاتیں کی اور اس کے بعد لگتا ہے کہ کچھ گڑبر ہوئی اور گڑبر ہونے کے بعد زداری صاحب صاحبات ان کے معاملات سٹ نہ ہو سکے اور ابھی تک کی اطلاع یہی ہے کہ ابھی تک یہی کو چل رہا ہے تو وہ سعودی عرب گئے ہیں اور سعودی عرب کا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہم کافی اثر اصدوخ ہے یو اے کا بھی سعودی عرب کا بھی دوست ممالک ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہیں لہٰذا سعودی عرب میں گئے ہیں کیونکہ یو اے ہی میں زرداری صاحب کا زیادہ اثر اصدوخ ہے اور سعودی عرب میں نواز شریف صاحب کا زیادہ ہے لہٰذا وہ وہاں پہ ہیں مریم صاحبہ بھی وہاں پہ ہیں اور وہاں پہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس دوبارہ مل جائے ان کو اور ہر صورت میں اور مسلم بھی اگنواز پاکستان میں ان کے جو ہیں ماؤت پیس وہ کوشش کر رہے ہیں مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کا پتہ صاف کیا جائے اور کل کی بھی بہت زیادہ زور لگایا عطا تارد صاحب نے اور جوے لطیف صاحب نے اور دیگر جو ہیں خاص طور پر یہ کیمپ ہے مریم صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا وہ اس میں کافی محنت کرتے رہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا میں الگ سے بتاتا ہوں نواز شریف صاحب تو وہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے راستے ہمار ہوں پہلے بھی وہ جب این ار او وان ہوا تھا مشرف صاحب کا محترمہ بیندر بھٹو کے درمیان تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو سعودی عرب سے ریلیف ملا تھا اور پھر کنگ عبداللہ نے اپنے جہاز میں ان کو واپس بیجا تھا لہٰذا اس کے بعد پھر وہ بھی این ار او ون کا حصہ بنے اور ان کو بھی پولیٹکس میں واپس آنے کی اجازت ملی وانہ دس سال کا محاہدہ کر کے گئے تھے اب آتے ہیں یو اے سے آپ کو یو اے جرہ سوفٹ کارنر رکھتا ہے زرداری صاحب پارٹی کے بارے میں تو بہرحال نواز شریف صاحب ادھر ہیں اور ان کو اب وہ باہر سے کوشش کر رہے ہیں دوسری جانے بلاول صاحب جہیں یو اے سے زرداری صاحب پاکستان چلے گئے اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحب سوجہ اب چلے گئے کیونکہ زور زیادہ لگ رہا ہے اور کافی تکوتو کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے اب حالانکہ عوام پاکستان میں ہیں الیکشن پاکستان میں ہونا ہے ووٹ پاکستان میں ہے لیکن فیصلے بحث تکروای جا رہے ہیں نواز شریف صاحب اس کے بعد آتے ہیں بلاول صاحب بلاول صاحب جو ہیں وہ فرانس کے اور فرانس سے وہ امریکہ چلے گئے اور وہ امریکہ میں اپنی تکوتو کر رہے ہیں کیونکہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ جو بائیڈن کے ساتھ پیپس پارٹی کے اچھے مراسم ہیں اور جب وہ نائب صدر تھے بائیڈن اس وقت اس وقت کے زمانے سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور بائیڈن دو دفعہ پاکستان بھی آ چکے ہیں ان کو نشان امتیاز نشان پاکستان بھی نوازہ جا چکے ہیں گلانی صاحب کے زمانے میں آئے تھے درداری صاحب صدر تھے گلانی صاحب پرائم نیسٹر تھے تو اس وقت سے لے کے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو لہٰذا بلاول صاحب امریکہ میں اس طوران سویس وزیر خارجہ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں یہ بابر چیوہ صاحب کا ایک تحریر ہے اور سویس حکام سویس وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب ہے جی ہماری پالیسی کہ سویس وزیر خارجہ آتے ہیں لیکن نہ ہمارے وزیر خارجہ پاکستان میں ہیں نہ وزیر مملکت ان سے ملاقات کرتی ہیں اور ان کو ائرپورٹ سے لانے کے لیے بھی کوئی پگڑا افسر بھی موجود نہیں تھا لہٰذا ان کا استقبال بھی ایسے ہوا جیسے نہ ہونے والا تھا اور وہ تین دن رہے پاکستان میں اور تین دن رہنے کے بعد وہ واپس چلے گئے اور ان کی نہ وزیر خاجہ سے ملاقات ہو یعنی بلاول بٹو سے نہ وزیر مملکت سے ملاقات ہو سکی یعنی ہناربانی گھر سے اور یہ دونوں ہیں کہاں ابھی تک کچھ پتہ نہیں اور بلاول کھاتا وہ پتہ ہی ہے کہ وہ امریکہ گئے ہوئے تھے اور ہناربانی خار صاحب کا نہیں پتہ تھا تو بلاول صاحب نیجی دور پہ تھے امریکہ اور وہیں پہ وہ قیام فرما رہے تھے اور گیرہ تاریخ تک واپس ان کا واپسی نہیں ہو سکی تھی تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ وزیر عظمہ کے لیے وزارت عظمہ کے لیے وہ امریکہ کے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب بائیڈن جو ان کے لیے کچھ راستے ہمار کریں اور کوئی احکامات صادق کریں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے نواز شیف صاحب اتر اور پھر شباز شیف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمہ کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ وہ آرمی چیف جنہاں آسم منیو صاحب کی آگے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ کہیں گے صبح ہے ہم کہیں گے صبح ہے آپ کہیں گے شام ہے ہم کہیں گے شام ہے آپ کہیں گے محکمہ زراعت ہمیں دے دیں محکمہ زراعت آپ کہو آپ کہیں گے فلا محکمہ سارے محکمے آپ لے لیں لیکن میں مجھ سے زیادہ تابدار وزیر عظم کوئی نہیں ہو سکتا لہٰذا آہ بارزا صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ شباز شیف جو ہے وہ کافی آہ ڈرپوک آدمی ہیں اور ان کی وزیر بھی ان کی بات نہیں سنتے اور وزیر بھی ان کو پڑھ جاتے ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ شباز شیف صاحب اس اتباع سے وہ کہتے ہیں ہم بہت اچھی ہیں اب یہ سیچویشن ہے اور اس کے بعد اگلی میں نے بتا دیا کہ ہر کوئی باہر باہر ہے ووٹر کہاں پہ ہے پاکستان کا ووٹر ہے پاکستان کے عوام الیکشن پاکستان میں ہونی ہے ووٹ پاکستان میں ڈالنے لیکن فیصلے باہر ہو رہا ہے اب عمران خان صاحب نے کل عمران خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں اور یہ سارے مل کے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ سارے مل کے عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنا ان کو اتنا یقین ہے کہ عمران خان صاحب نے تو آؤٹ ہو جانا ہے اور پاکستان تحریک انصاف تو آؤٹ ہی آؤٹ ہے یہ ان کو یقین ہے دونوں کو دونوں پارٹیوں کو زرداری فیملی کو بھی اور بھٹو فیملی کو بھی اور شریف فیملی کو بھی اس کا تو پکا یقین ان کو دلا دیا گیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف تھے نہیں ہیں ابھی حالانکہ الیکشن نہیں ہوئے لہٰذا اب ان کی آپس میں یہ ریس لگی ہوئی ہے اور زرداری صاحب کہتے ہیں بلاول بھٹو وزیراعظم ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نواز شیف صاحب ہوں گے اور شہباز شیف صاحب کہتے ہیں نہیں کہ نہیں بھائی جان میں ہوں گا آپ رام کریں میں ہوں گا اب یہ بندربانٹ ہو رہی ہے اسی طریقے سے صوبوں کے بھی بندربانٹ ہو رہی ہے کہ کس صوبے میں کس کا اقتدار ہوگا یہ تو ہے اس وقت کا ہمارا ایک مزاق اور یہ پورا کا پورا مزاق جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اسی لئے بڑے افسوسناک طریقے سے اس طفعہ ہمیں موڈی نے ایمبرس کیا نیراند موڈی نے بھارتی وزیراعظم نے انہوں نے کہا جی پاکستان کو تو چھوڑ رہے ہیں پاکستان تو بات ہی نہ کریں وہ تو اپنے وزن میں خود ہی خدا نخواست تھا تو یہ ظاہر ان کو کہنے کا موقع اس لئے ہی ملا اب عمران خان صاحب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹ اسٹیلویشمنٹ کو آرمی ٹیف جنانس منیف صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بات کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں ملٹ کو آگے نکالیں ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے ملٹ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کے عوام جڑے ہوئے ہیں نمبر ون پارٹی ہے الیکشن ہونے دیں ہمیں آنے دیں اور سٹیبل گورنمنٹ آئے گی مستحکم گورنمنٹ آئے گی ون پارٹی کی ہوگی اور کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی اور جب بلیک میلنگ نہیں ہوگی پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں تو اچھے ہم سخت سے سخت فیصلے کر سکیں گے ریفارمز کر سکیں گے اور معاشی جو دھانچہ ہے اس کو تبدیل کر سکیں گے لہٰذا آپ بجائے اس کے کہ ایک مخلوط ترین حکومت بدترین اور مخلوط ترین حکومت لے کے آئیں بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے لیں کیونکہ اب تک کہ کتنے بھی سروے ہو رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انطاف نمبر ون ہے عمران خان نمبر ون ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایک تگڑی گورنمنٹ آئے اور وہ تگڑی گورنمنٹ آئے گی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہمیں کمزور نہیں ہونا چاہیے تو اگر تگڑی گورنمنٹ نہیں آتی تو پاکستان کمزور ہوگا تو پاکستان کی فکر کرنی چاہیے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارا جی ایچ کیو ہماری مشلہ واج اتنی کمزور نہیں ہے کہ ان کو ایک پارٹی آکے ان کو کمزور کر دے گی ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ بہت طاقتور ہیں اور اس طاقت کو طاقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور طاقت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک فری اینڈ فیر الیکشن دیں جو جیتے اس کو اقتدار دیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں یہ ہے صورتحال اب دیکھتے ہیں لی ایک اچھر ہوتا ہے یعنی ہے حضرت دیل اللہ حافظ